ایک سال میں تیسری بڑی شکست تیسرا فائنل جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم اسٹریلیا کے ہاتھوں ہار گئی ہے پہلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار تئیس اس کے بعد اوڈی اے ورلڈ کپ دوہزار تئیس اور اب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزار چوبیس بھی انڈیا کی ٹیم اسٹریلیا کے ہاتھوں ہار گئی ہے اگر ہم اس میں انڈر ٹوئنٹی تھری ایشیا کپ امرجنگ ایشیا کپ کو شامل کریں تو چوتھا فائنل یہ بنتا ہے جو کہ وہ پاکستان سے ہاری تھے اور انڈیا کے بچے جو ہیں انڈر نائنٹین والے بچے وہ بھی اسٹریلیا سے اب فائنل میں ہار گئے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل ہار گئے ہیں جس طرح سے دوہزار تئیس میں اوڈی اے ورلڈ کپ کا فائنل انڈیا کے سینئر ٹیم ہاری تھی چوک کر گئی تھی تمام میچے جیتنے کے بعد فائنل میں جا کے اور اسی طرح سیم سیچویشن آج انڈیا انڈر نائنٹین بچوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے جو کہ تمام میچے جیتے آ رہے تھے لیکن فائنل میں آکے اسٹریلیا کے ہاتھوں چوک کر گئے اسٹریلیا نے پہلے کھلتے ہو دو سو تریپن رنز بنائے ساتھ وکنوں کے نقصان پر چالیس پچاس رنز کافی بندوں نے مارے کوئی بڑی اینکس ہیلے میں ناکام رہا لیکن انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ اس چیز کا جو پریشر تھا اس کو جھیلنے میں ناکام رہی اور پتوں کی طرح بکھر گئی ان کے جو کیپٹن تھے وہ بھی ان کو نہیں بچا پائے آٹھ صرف رنز بنائے انہوں نے اٹھارا گئے د رچن داس نو سکور بنا کر آٹھ ہو گئے مشیر خان صرف بائیس اور آرشن کلکنڈی جو ہیں وہ تین رنز بنا کر آٹھ ہوئے کوئی بھی بلے باز بڑی کارکرگی نہیں دکھا سکا اور اسٹریلیا نے انڈیا کو بڑے مارجن سے یہاں پر شکست دے دیا اور فائنل جو ہے وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا جیت لیا ہے اور انڈیا کا جو میڈیا ہے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈین ٹ کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہر بار فائنل میں جا کے ہم چوک کر جاتے ہیں ساؤتھ فریقہ پہلے چوکرز کلائے جاتے تھے لیکن اب ہم ان سے بھی بڑے چوکرز بن گئے ہیں سینئر ٹیم تو چلو چوک کرتی آ رہی تھی لیکن اب ہمارے جو بچے ہیں انڈر نائنٹین کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی چوک کرنا سٹارٹ ہو گیا اور بڑے میچوں میں پریشر سیچویشنز کو نہیں سنبھال پاتے ہیں بہت زیادہ غالیاں نکالی جا رہ ہیں انڈر نائنٹین انڈین کھلاریوں کے بارے میں انڈین میڈیا سب سے تنقید کا ان کو نشانہ بنا رہا ہے کیا کہنا ہے انڈین میڈیا کا بھارتی ان چھوٹے بچوں کے بارے میں بھارت کی ہار کے بارے میں آئی جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چلک سبسکرائب کر دیں اور مزید ری ایکشن ویڈیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر